سالار جو اس پتے پر پہنچ چکا تھا جو اس بڑے آدمی نے اسے دیا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس گندے سے علاقے میں کیا کرنے آئے ہیں نہ یہ کہ جن سوالوں کے جواب وہ ڈاکٹر نہیں دے سکا کیا وہ جواب اسے یہاں مل جائیں گے سالار وہاں اکیلہ آیا تھا جبکہ اس نے خزر کو عمل نامی ادارے میں سکندر کے باپ سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لئے پیجا تھا سالار راستے کے بیچوں پیچ کھڑا آس پاس لوگوں کی مپلسی اور غریبی کو دیکھنے لگا اچانک ایک آدمی اس کے ساتھ ٹکراتا ہوا چلا گیا سالار اس کے ٹکرا کر جانے کے بعد اسے مل کر دیکھنے لگا تو اس کے ہاتھوں میں اسے اپنا بٹوا نظر آیا ابھی کہ وہ اسے رکنے کا کہتا اس سے پہلے ہی وہ آدمی سالار کو دیکھ کر بھاگ گیا سالار اس کے بیچوں سے روکنے کے لئے بھاگنے لگا راستے میں موجود بچوں پر وہ آدمی بچوں کو گرانے لگا سالار ان رقابٹوں سے برستا اس کے بیچوں سے روکنے کے لئے بھاگنے لگا رُب رُب بے اور پھر وہ آدمی اچانک گلیوں کی بھول گلیوں میں داخل ہوتا سالار کو چکمہ دے گیا سالار خوبی سانس سے اتھر اتھر دیکھنے لگا تو دور ایک آدمی اسے لیکھ کر بولا جو جاننے یہاں آئے وہ جان کر یہاں سے چلتے بنو جو چین لیا گیا ہے اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی مت کرنا پھر وہ یہ کہتا ایک پرانے سے پوسیدہ گھر میں داخل ہو گیا سالار اس آدمی کی بات کو سنتا اس گھر کی طرح پڑا سانس اس کی پھوری ہوئی تھی پھر اس آدمی کو اندر جاتا دیکھ کر بولا ابے یار کہاں فس گیا ہوں اب بٹوار ڈھونڈو یا اس پتے کو کچھ تیر بعد سالار صرف ایک منزل اسے ایک منزل اس پو سیدھا امارت کی طرح پڑا تو اسے دیوار پر کچھ لکھا ہوا نظر آیا ہاتھ میں موجود اس کاغذ کو دیکھنے لگا جو اس کے مٹھیوں میں بن سی ہو گئی تھی دیوار پر لکھے پتے کو وہ کاغذ سے ملانے ہی لگا تھا کہ وہ آدمی اچانک دروازے کو کھولتا اس کے سامنے آ گیا سالار اس کے اچانک نمودار ہونے پر ڈھاری گیا تھا سینے پر ہاتھ رکھتا اپنی سانسوں کو بحال کرنے لگا وہ آدمی سالار کو بھی نہ کوئی تاثر دیے بولا اندر آ جو سالار اس کے بعد پر یہاں وہاں دیکھنے لگا پھر اس آدمی کے اندر چلے جانے کے بعد خود میں ہمت اکٹھی کرتے ہوئے اندر داخل ہو گیا اندر کچھ قدم پر بلکل اندھیرہ تھا مگر اگلا دروازہ کھولتے ہی وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ایک پوڑی عورت بیٹھی تھی جس کے پیچھے وہی نوجوان لڑکا تھا جس نے سالار کا بٹوہ چورایا تھا سالار اسے دیکھ کر اس کی طرف بڑا تو عورت بولی کس نے آئے ہو اس لڑکے کے پاس میری ایک چیز ہے تو تم صرف وہی لینے آئے ہو یقین آپ کے کہنے پر وہ بٹوہ چورایا یقیناً آپ کے کہنے پر وہ بٹوہ چورایا گیا تھا تاکہ میں یہاں تک آپ تک پہنچ سکوں وہ عورت سالار کی بات پر عجیب سا تاثر دے کر بولی عقل مندی کا مظاہرہ کرنا عقل مندوں کی نشانی نہیں ہوا کرتا بچے جو تم لوسیفر کو سمجھتے ہو لوسیفر اس حقیقت سے زیادہ خطرناک اور مشکل ہے تو آپ جانتی ہیں کہ لوسیفر کون ہے تو جو میں جانتی ہوں تم وہ جاننے آئے ہو میں صرف اس مجرم کی اصل حقیقت جاننے آیا ہوں تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے اور یہ بھی کہ وہ کیا کر سکتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ بہت کم ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ہے کیا چیز بچے لوسیفر کوئی چیز نہیں ایک تہکتا ہوا آگ کا سمندر ہے ایسا سمندر جو بھڑکنے پر ہر قصوربار اور بے قصور میں فرق کیے بغیر سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا جیسا کہ اس کا باپ تھا تو آپ جانتی ہیں کہ لوسیفر کا باپ کون تھا ہاں میں جانتی ہوں کہ لوسیفر کا باپ کون تھا آپ کیسے جانتی ہیں کیونکہ میں بہت سی چیزوں کی خود شاہد رہی ہوں آپ تم جس کے بارے میں جاننے کے لیے بہت طویل سفر تہہ کر کے یہاں تک آیا اس کے بارے میں تمہیں وہی بتا سکتا ہے جسے بتانے کی اجازت ہے اس کا کیا مطلب ہے جان جاؤگے بچے ابھی تو بہت کچھ اور جاننا باقی ہے تو بتائیں پھر مجھے وہ جو میں جاننے یہاں آیا ہوں بتائیں لوسیفر کا باپ کون تھا اس کا نام ہم نہیں لیتے وہ دنیا کا ایسا سیاہ باپ تھا جس کا نام ہم میں سے کوئی نہیں لیتا ہم اور کون کون ہیں وہ سب جو اس حقیقت کو اپنے سینوں میں دفن کر چکے ہیں لوسیفر اس شیطان کی اولاد ہے جسے اس کے پیروکار شیطانوں کا شہزادہ مانا کرتے ہیں مگر وہ خود کو ان سب کا خدا کہتا تھا دنیا اسے جس نام سے جانتی تھی وہ ایس موڈیز تھا مگر وہ خود کو اس نام سے نہیں گھلاتا تھا خیر یہ باتیں اس قدر ضروری نہیں تم جو جاننے آئے اس کے لیے یہی بوت ہے ہم اسے اس نام سے نہیں بکارتے زندگی کا وہ سیاہ باپ آنکھوں کے سامنے چلتا نظر آتا ہے لوسیفر کی ماں نے اسے ہر طرح سے اس پیانک اور تلف دنیا سے بچانے کی کوشش کی مگر اس کی موت نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہاں میں جانتا ہوں کہ اس کی ماں کا قتل اس کے بچپن میں ہوا تھا کار حادثے میں اور یہ بھی کہ اس نے ٹاکٹر کا قتل کیا جو کہ ایک جرم ہے وہ عورت سلار کی بات پر ہزتے لگی بچے پھر تو تم کچھ بھی نہیں جانتے جن باتوں کو جاننے کے تم دعویٰ کر رہے وہ باہری دنیا کے لیے بنائی گی یہ کہانیاں ہیں بہت سی حقیقتیں اس ایک شخص کی زندگی سے جڑی ہیں جن سے اب تک تم واقع نہیں ہو اب کہنا کیا چاہتی ہیں کون سی حقیقت جس وقت سات سالہ لوسیفر کو یہ بتایا گیا کہ اس کی ماں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے در حقیقت اس وقت اس کی ماں کی سانسے چل رہی تھی یعنی وہ زندہ تھی سالار اس صورت کی بات پر خاصا ہیران ہوا اور بولا مگر میرے تمام رابطوں کے مطابق اس کی ماں کی موت اسے حادثے کی وجہ سے ہو گئی تھی جسے اس سکندر قتل سمجھ رہا تھا تو پھر آپ یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ عورت یعنی لوسیفر کی ماں زندہ تھی اس لیے کہ اسے اسی جگہ پر لائیا گیا جہاں میں تھی سالار کے چہرے کے تاثرات پریشانی میں بدل کے اسے سمجھ نہیں آرہا تھا سالار اگر اس کی ماں زندہ تھی تو پھر اس سے جھوٹ کیوں کہا گیا بچے ابھی تم بہت سی حقیقتوں سے واقع نہیں ہو تو آپ بتائیں مجھے میں جاننا چاہتا ہوں لوسیفر کی ماں کو میری طرح بہت سی اور عورتوں کی سمگلیم کر کے بہت سی ملکوں سے وہاں لائیا گیا جہاں کسی کا بھی آنا جانا ممکن نہیں تھا بہت بھیانک منظر تھا لوگوں کی بلی دیکھ کر شیعتین کو پکارا جاتا تھا وہ جگہ شیطانوں کی بستی تھی اور جس وقت لوسیفر کو بتایا گیا کہ اس کی ماں مات چکی اسے واپس اسے جگہ پر لایا گیا جہاں سے وہ اپنے بچوں کی خاتے بہت مشکل سے بھاگ گئی تھی آخر کیوں جب دنیا میں انسان خدای کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اوروں پر عذاب بن کر نازل ہو جاتا ہے لوسیفر کا باپ کوئی عام آدمی نہیں تھا وہ ایک ایسا شیطان تھا جو اپنے علاقے میں لوگوں کو بندی بنا کر انہیں عذیت دے کر خود کو سکون پہنچ جاتا تھا تو لوسیفر کی ماں وہ مہنور ہاں وہ مہنور اس کا کیا ہوا کیا لوسیفر جان نہیں سکا کہ اس کی ماں زندہ ہے جب تک وہ جان سکا بہت دیر ہو چکی تھی وہ اس دنیا کے شیطانوں کی بستی میں رہنے والوں میں سے ہو گیا جو حرام دھندوں کا کاروبار کرتے تھے اور کیا جانتی ہیں آپ بس یہی کہ نو سال پہلے اس جام کو جیتنے والا اور کوئی نہیں پڑھ کے لوسیفر تھا مطلب کہ ہاں میرا وہی مرتبہ ہے جو تم سمجھ رہے ہو بچے وہ جیت گیا تھا اس نے اپنے باپ کو ایسی دردناک مور دی تھی جس سے وہ علاقہ اس کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا سالار اپنے چہرے اور پر ہاتھ پھیرتا اس عورت کی باتوں کو سمجھنے لگا جو کافی حیران کن اور سالار کے امیدوں سے کئی زیادہ خطرناک تھی نو سال پہلے پلسطین کے ایک شہر میں آگ لگی تھی کیا اس کا تعلق کہیں اپنے لوسیفر کے باپ یا اس سے تھا تم جتنا جانوگے تمہیں اتنا جاننے کی چاہوگی نو سال پہلے کیا ہوا تھا تمہارا یہی جاننا بہتر ہے کہ اس کو جیتنے والا لوسیفر تھا اس سے زیادہ خود کو اس کھیل میں نہ دکھے لو ورنہ اس میں پھر جاؤگے ایک مجھے سمجھ نہیں آتا جو مجھے کچھ بتاتا ہے وہ مجھے دور رہنے کا کیوں کہتا ہے کیونکہ بچے بہتری اسی میں ہیں چلے یہ بتائیں کہ اگر سکندر کی ماں کی موت اس وقت نہیں ہوئی تھی تو پھر کب ہوئی بہتر ہے ان سوالوں کا جواب تمہیں وہ دے جو وہاں موجود تھا تو مطلب آپ نہیں جانتی ہیں جو کچھ میں بتانا چاہتی تھی وہ میں بتا چکی ہوں تمہیں اب آگے کا راستہ تمہیں کوئی اور بتائے گا کون وہ تم تک خود پہنچ جائے گا اب تم یہاں سے جاؤ پھر وہ عورت یہ کہتی وہاں سے اٹھی اور اندر کی طرف چلے گی رکے میری بات سنیں میں کچھ سوال اور کرنا چاہتا ہوں میری بات سنیں سالار اسے روپنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ آدمی اس کا راستہ روپتے اسے نظروں سے پاہب کا اشارہ کرنے لگا پھر سالار اس آدمی کو دیکھتا کچھ سوچنے لگا وہاں سے چلا کیا سکندر گاڑی کا دروازہ کھولتا زمل کو سر کے اشارے سے اندر بیٹھنے کا کہنے لگا زمل گاڑی کی اکلی سیٹ پر سکندر کے اشارے کو سمجھتی بیٹھ کی اور گاڑی کا دروازہ بند کرتا دوسری طرف سے گاڑی میں بیٹھنے لگا اس سے پہلے وہ بیٹھتا سکندر نے جمشید کو پکارتے ہوئے اپنے پاس بلایا جمشید دور سے بھاگتے ہوئے سکندر کی طرف آیا تو بولا کیا ہو کمے بھاؤ میں کچھ دیر پاہی جا رہا ہوں تیار رہنا جی میں تیار ہوں وہاں آدمیوں کو لے کر پہنچ جاؤ کام ہو جائے تو مجھے اتنا دے دینا اور جو کچھ اس کے اٹے میں مینے سب ضبط کر لینا جمشید کے چہرے پر سکندر کی باتوں پر مسکراہت پاسی ہوئی میں نکلتا ہوں آگے کا کام مجھے معلوم ہے تم سنبھال لوگے جی بھاؤ آپ فکر ہی نہ کریں سکندر آنکھوں کے اشارے سے ہاں کا اشارہ کرتے وہاں سے سیٹا گاڑی میں بیٹھ گیا جمشید بہت آرام سے وہاں سکندر کو جاتے ہوئے دیکھتے رہا جیسے گاڑی نکلی جمشید پھل موٹ میں آتا بولا چل جمشید ام مزہ آنے والا ہے پھر پیچھے کھڑے لڑکوں کو دیکھ کر بولا چلو تیار ہو جا ایک چھوٹے سے مشن پر جانا ہے پھر ہاتھوں سے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیڑ تھا کچھ سوچنے لگا تو بولا ہاتھیار رکھنے کی ضرورت نہیں آج بھاؤ نے موقع دیا ہے تو ہاتھوں سے کھیڑتے ہیں چلو لڑکو جلدی کرو فٹا فٹ کافی دیر بعد جمشید اکیلہ یعنی سکندر کے بغیر کسی جگہ پر لڑنے جا رہا تھا برنہ سکندر ہی ہر اس کھیل کی بازی کر ہوتا تھا جہاں سکندر سالے کے پیروں کی جھاپ پڑ جایا کرتی تھی جمشید کافی خوش تھا آخری دپاہ اسے اس ٹاپٹر کو تھپڑ ماننے کا موقع ملا تھا جسے وہ مارنا نہیں چاہتا تھا اب جمشید سب لڑکوں کو تیار کرتا مکمل پھاؤ کی انداز میں بولا اپنے کام کو صحیح سے انجام دینا تم سب کا فرض ہے اگر کام کرنے میں ذرا بھی غلطی ہوئی تو تم سب سے میں حساب لوں گا اور پھر سب ایک دم سیدھا کھڑے جمشید کی بات پر اسے دیکھنے لگے کیونکہ اس کا انداز اور اس کے الفاظ سکندر سے ہوں پہوں مماثلت رکھتے تھے پھر دیکھتے ہی دیکھتے جمشید وہاں سے نکل گیا زمل گاڑی میں بیٹھی خاموش شیشے سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی کیا ہی خوبصورت استمبول کی سڑکے تھی سڑک سے دوسری طرف لوگوں کی عام دور اپتی باہری منظر کو دیکھتے زمل کی توجہ ایک بچی پر پڑی جو اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑے کسی ریسٹورنٹ کی طرف پڑی تھی اس کی عمر لگ بھگ پانچ سال تھی اس کے چہرے کی مسکراہت پر زمل کے ہونٹو نے ماشاءاللہ کا لفظ ادا کیا تو اسے اپنے بچپن کے دن یاد آگے سکندر جو گاڑی چلا رہا تھا اس کی توجہ زمل کے چہرے پر بار بار اٹک رہی تھی اسے زمل کسی اوری دنیا کی خیالوں میں گھوم ہوتی نظر آئی تو سکندر اس کا دھیان اپنی طرف کھینجتا بولا پوچھیں گی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں زمل یوں سکندر سے سکندر کے اس سے مخاطب ہونے پر سکندر کی طرف متوجہ ہوئی تو بولی ہم کہاں جا رہے ہیں سکندر زمل کی بات پر مسکرایا تو بولا آپ کہاں جانا چاہتی ہیں زمل 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 کے چہرے کی مسکراہت کو دیکھ کر کچھ سوچنے لگی اور بولی آپ یہاں کی جگہوں کے بارے میں جانتے ہیں ہاں کچھ کے بارے میں جانتا ہوں تو آپ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہے تو آپ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہے زمل سکندر سے گویا اس کی پسندیدہ جگہ کے بارے میں پوچھنے لگی کیونکہ وہ ترکی کے شہر اسطنبور کے بارے میں نہیں جانتی تھی سکندر زمل کی بات پر کچھ سوچنے لگا اور بولا دنیا میں کوئی جگہ میری ماں کے جانے کے بعد اور آپ کی آنے سے پہر پسندیدہ نہیں تھی جب میری ماں زندہ تھی تو ان کی گوٹ میرے لیے میرا پورا جہاں تھی اور اب زندگی کے اتنے سالوں بعد میرے لیے ہر کوئی جگہ پسندیدہ ہے جہاں آپ میرے ساتھ ہیں زمل سکندر کی بات پر خاموش ہوئی تو پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی آپ کی ماں کیا اس دنیا میں نہیں ہے نہیں پر بہت سے ایسی باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے بابسی پر پاکستان میں آپ سے بیان کروں میری زندگی کی بہت سے تلخ حقیقتوں میں سے ایک مگر خیر ابھی اس میں وقت باقی ہے زمل سکندر کی بات کا مطلب سوچنے لگی تو بولی جی ٹھیک ہے نیسے آپ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہے زمل کسی الگی احساس کو دن میں لیے سکندر کے سوال پر مسکرائی پھر اپنے خوبصورت جواب کو اپنی زبان پر سچائے بولی کائنات کی ہر جگہ خوبصورت ہے پسند اور نہ پسند کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے دنیا کی ہر جگہ کو تخلیق کرنے والا میرا رب ہے جس نے اپنے نور سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا اور پھر اس نور سے لے کر کچھ روشنی سے کل بسم و مقا کو سجایا مگر میرے دل کے قریب جو جگہ ہے وہ گمبت خزرہ ہے جب آنکھوں کو بند کر دی ہوں تو وہ سب گمبت میری آنکھوں کی دیر کو سامنے آ جاتا ہے یہ کونسی جگہ ہے سکندر زمل کی بات پر سوال کرتا بولا زمل سکندر کے سوال پر اس کی طرف متوجہ ہو جیسے اسے سکندر کی طرف سے ایسے سوال کی امید نہیں تھی پھر جواب دیتی بولی گمبت خزرہ مدینے میں موجود مسجد نفی کا سب سکندر ہے سکندر زمل کی بات پر سر ہاں میں ہلانے لگا تو بولا اچھا آپ مسجد نفی کی بات کر رہی ہیں زمل سکندر کے جواب پر اسے حیرت سے دیکھنے لگی اور بولی مسجد نفی وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جست وجود متفن ہے جیسے جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تھا وہ جگہ اممہ عائشہ کا حجرہ تھا اور اسی حجرے میں میرے نبی کو متفن کیا گیا یعنی اسی جگہ پر وہ سب سکندر تعمیر کیا گیا سکندر زمل کی بات پر خود کو جواب دیتا بولا جیسے جگہ آپ کو متفن کیا گیا اسی کے پاس حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی آخری آرام کا ہے آپ کبھی وہاں گئی ہیں جی کب میری پیدائش وہی کی ہے میں وہی پیدا ہوئی ہوں میری پیدائش سے پہلے میرے بابا میری ماما کی خواہش پر وہاں گئے تھے اور پھر وہاں عمرہ ادا کرنے کے بعد میری پیدائش مدینہ میں ہوئی وہ جگہ آپ کے دل میں خاصی اہمیت رکھتی ہے مدینہ منورہ وہ جگہ ہے جن کی گھڑیوں سے میرے نبی گزرا کرتے تھے جن کی دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو وہ دل کبھی مکہ اور مدینہ کی محبت سے خالی نہیں ہوتے جب میں چھوٹی تھی دل بہت مچرتا تھا جب بابا اللہ کے ذکر کے بعد نبی گزر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کیا کرتے تو میں سوچتی تھی کہ میں اس دور میں پیدا کیوں نہیں ہوئی جب بابا آپ کی مسکراہت کا انداز بیان کرتے تو دل میں ایک بے چینی اور بے قراری اٹھتی کہ اس دنیا میں آنے کے باوجود میں اتنی خوش قسمت نہیں تھی چھپکے سے وہ چہرہ دیکھ سکیں بابا کہتے تھے کہ زمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو تو اللہ کے رسول کی اہلِ بیعت سے بھی محبت کرو سکندر زمل کی بات سن رہا تھا زمل کی باتیں اس کے دل کو متاثر کر رہی تھی اور پھر بولا آپ کو اللہ بہت پسند کرتا ہے زمل زمل سکندر کی بات پر اس کی طرف متوجہ ہوئی تو بولی اللہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے خواب وہ خطاکار ہو یا گناہکار سکندر کو زمل کی باتوں پر اپنے گناہ یاد آئے تو دل چاہا کہ پوچھ لے کے کیا میں بھی اس قابل ہوں کہ رب مجھ سے بھی محبت کریں مگر پھر بھی کچھ نہیں بولا کسی نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا کہ زمل گناہوں کی تعداد اگر پہاڑ کی اُج جائی اور سمندر کی گہرائی اور آسمان کے لا محدود رکھنے سے زیادہ ہو جائے حتیٰ کہ کائنات کی بست سے بھی کئی گناہ زیادہ ہو جائیں تب ہی ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ رحمان رحیم قریم اور جلیل ہونے کے ساتھ غفار بھی ہے یعنی اگر بندہ اپنے گناہوں پر توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے آپ کی باتوں سے مجھے اپنی قسمت پر رشت کہتا ہے آپ کی باتیں میرے دل کو متاثر کرتی ہیں خیر دیکھیں بات کہاں سے شوری اور کہاں تک پہنچ گئی اچھا بھی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ساحل سمندر پسند ہے سیمت سر کو ہاں میں ہلانے لگی جبکہ وہ کبھی سمندر کے ساحل پر نہیں گئی تھی دراصل سکندر کے لیے ساحل سمندر ان جگہوں میں سے ایک تھی جو اس کے دل کے قریب لوگوں کے دل کے بہت قریب تھی دل کے قریب لوگوں کے دل کے بہت قریب تھی آج وہ ماضی کی خوبصورت یاد کے پیشے نظر آیا تھا یہ ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو سکون نیسوس ہوگا پھر گاڑی کو ایک جگہ رکھتے ہوئے بولا لیں باتوں کے سفر کے ساتھ ہم پہنچ پی گئے سیمل گاڑی سے باہر کیا منظر دیکھ رہی تھی سورج فروب ہونے کو تھا آسمان بہت دیش معلوم ہو رہا تھا ساتھ ہی ساتھ دور سمندر کے لہروں کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی پھر سکندر زیمل کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا جلیں استمبول کے سہل سمندر کا نظارہ کرتی اللہ کی قدرت کی خوبصورتی کو دیکھ رہی تھی پھر سکندر گاڑی سے نکلتا زیمل کی طرف کا دروازہ کھولتا اپنے ہاتھ کو بڑھاتے بولا اس تلکش منظر کو سمندر کی لہروں میں کھڑے ہو کر دیکھیں گی تو زیادہ اچھا لگے گا پھر زیمل کے ہاتھ کو تھامتے رہے وہ زیمل کو گاڑی سے نکالنے لگا گاڑی کا دروازہ بند کرتا وہ بینہ زیمل کا ہاتھ چھوڑے چلنے لگا زیمل غروب ہوتے سورج کی کینوں کو دیکھ کر بولی میں نے کہا تھا نا کہ دنیا کی ہر چیز خوبصورت ہے اور سکندر زیمل کے چہرے کی طرف متوجہ ہو کر اسے دیکھنے لگا پھر بولا ہاں اور دلکش بھی سکندر گویا زیمل کے الفاظ کو اس کی طرف مورتا زیمل کے چہرے کے نور کی تاریخ کر چکا تھا زیمل سامنے منظر کو آنکھوں میں سمائے سمندر کی لہروں کی چھم چھم دیکھنے لگی جو ساحل سے ٹکرا کر واپس سیک کو نکل پڑی تھی جمشید گاڑی سے نکلتا آلکہ ایمن کے اٹھے میں داخل ہو چکا تھا وہاں پہلے سے ہی اس کے قتل کی خبر پہنچ چکی تھی اور اب ان لوگوں کا اپنے نئے کاپوں کو ماننے کا وقت تھا مگر سکندر جانتا تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو مخالفت کے لیے سکندر پر وار کریں گے یہی بھجاتی کہ سکندر اتنے چھوٹے سے کام کے لیے خود نہیں جانا چاہتا تھا اور اب یہاں سے کام جمشید کے حوالے تھا تم سب تیار رہنا کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے میرے تین گرنے پر چاروں طرف سے داخل ہو جانا پندرہ منٹ تک یہاں کا صفائیہ کرنے سمجھ رہے ہو روحان جمشید کی بات کا جواب دیتا بولا ہائی صرف دس منٹ جائیں دس منٹ میں سب صاف ہو جائے گا جمشید اس کی بات کا ایسا جواب دے گیا کہ وہ جمشید کی بات پر یہاں وہاں دیکھنے لگا دس منٹی دیئے ہیں باقی کے پانچ منٹ اندر کے مال کی صفائی کی ہیں چلو اب میرے اشارے پر تیار رہنا سب میرے تین گرنے پر اندر ٹوٹ پڑنا سمجھے ایک دو تی پھر جمشید کے تین کے اشارے پر سب ہی اندر داخل ہوگے جیسی اندر داخل ہوئے تو ہر طرف سے گولیاں چلنے لگیں یوں اندر داخلی پر ہر بڑی مچ کی تھی پھر ایک کے بعد ایک گولیاں چلنے کے بعد منظر بدلنے لگا مگر انداز یہ تھا کہ جگہ کے کچھ ساف ہونے کے بعد جب سب کی نظر جمشید پر پڑی تو وہ گن کی استعمال کرنے کے بجائے اپنے ہاتھوں اور ٹانگوں کا استعمال کر رہا تھا سامنے سے واقع کی نظر کو خود پر محسوس کرتا بولا مجھے بات میں دیکھنا ابھی دس منٹ کو یاد رکھو جمشید کو دیکھتے ہی دیکھتے نیچے والے پائپ کی مدد سے اوپر کی طرف گریل کو پکڑتا اپنے جسم کو اوپر کی طرف پھینکتے گریل کی دوسری طرف کھڑا ہو گیا تین آدمی وہاں سے بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے تو جمشید بھاگتے ہوئے ان کی طرف گیا اور گھٹنوں کی ورل بیٹھتا دو چاکوں کو نکالتا ان کی طرف ایسے بڑھا کہ کچھ قریب جاتے ہی اس نے ان کی ٹانگوں پر وار کر دیا ابھی کے تیسرا آدمی جمشید کے سر پر وار کرتا اس سے پہلی ایک گولی اس کے آر پار ہو گی جمشید کا دھیان پائیں جانب گیا تو وہاں فرکان کھڑا مسکر آ رہا تھا پھر جمشید بھاگتے ہوئے آگے کی طرف پڑا اور ایک سامنے سے آتے آدمی کو ایک چھٹکے سے پکڑتا نیچے پھینک گیا پھر نیچے کی طرف دیکھنے لگا روحان سے مخاطب ہوتا بولا روحان میرے پیچھے دو آدمیوں کو بھیجو اور انہیں کہو کہ دائیں جانب کو دیکھیں پائیں طرف سے میری طرف میرے ساتھ آئیں دوسری طرف پرکان ایک طرف چھپا گولیوں کے نشانے پاندھ رہا تھا اچھا بھائی بس دو منٹ ابھی جمشید نے یہ بات ہی بولی تھی کہ سامنے سے آتے سات آدمی گولیاں چلاتے اس کی طرف پڑے یہ پلان کینسل روحان دو نہیں اب چار آدمیوں کو میری طرف بھیجو جلدی پھر جمشید ان گولیوں سے بڑتا سامنے کمرے میں چلا گیا بھی کہ وہ اندر داخلی ہوا تھا کہ اس کی نظر کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے بم پر پڑی تو جمشید مسکرانے رکا پھر مسکراتے ہوئے بولا پلان دوبارہ سے کینسل کرو روحان ان کے لیے تو میں ہی کافی ہوں پھر پوراں سے چند بم کو اٹھاتے ہوئے بولا تم سب تو گئے پھر بم کو کھولتے ہوئے بولا جہنم نے جانے کے لیے تیار ہو پھر بم کو ان کی طرف پھینکتا بولا سالو تم لوگوں کے لیے یہ میری طرف سے توپائے وہیں کمرے سے سامنے یعنی اس طرف کی گریر کی دوسری جانب کی گریر پر اس کی نظر چار آدمیوں پر پڑی جن کے چہرے پر مسکراہت تھی جمشید انہیں آنکھ کے اشارے سے کہتے ہوئے بولا بھاؤ کو نہیں بتانا کہ یوں دھوم دھڑکے کے ساتھ ہم ان کا جنازہ نکال کر آئے ہیں پھر ہستے ہوئے کمرے سے باہن نکلتا اوپر کی طرف پڑ گیا اور ایک گن کو زمین سے اٹھاتے بولا تم لوگوں کے پاس صرف 45 سیکنڈ ہے یہ کہتا اوپر کی طرف پڑ گیا جبکہ نیچے سب کو مارتے ہوئے اب باقی سب دوسری منزل پر پہنچ چکے تھے ابھی جمشید اوپر ہی پہنچا تھا کہ اس کے چہرے کے پاس سے گولی گزرتی دیوار کی تھی تھڑے اڑا گئی یوں اچانک گولی کے اتنی پاس سے گزرنے پر جمشید ایک قدم پیچھے ہوا تو بولا انتھا شوٹر ابھی مجھے گولی رکھ جاتی تو پھر بلا وجہ ایک قیمتی جان ضائع ہو جانی تھی پھر ایک بم کو مو سے کھولتے ان کی طرف پھینکا پھر دوسری کی طرف پھاکنے لگا ابھی کے جمشید پیچھے مڑ کر ان کی چیتھڑے اڑتے دیکھتا اچانک اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو جمشید کو دیکھ کر ایک مسکراہت دیے بھاگنے لگا جمشید اس کی طرف بھاگنے لگا کہ سامنے موجود ایک گلی نمہ جگہ سے نکلتے اس کے آدمی اس پر گولیاں چلانے لگے ارے یار پھر کان میں موجود مائک کو دباتے ہوئے بولا روحان مدد کیلئے تین چار لڑکوں کو اوپر کی طرف دھیجو جلدی جمشید ایک جگہ پر اپنی جگہ لیتے گن کی گولیاں دیکھنے لگا جس میں صرف چار گولیاں باقی تھی اچانک پاس موجود دو بام یاد آئے تو اپنی گردن اور گن کا روح پلرتے ہوئے بولا چل جمشید شروع ہو جا پھر اس نے تین گولیوں سے نشانہ باندھا تو وہی جمشید کے اپنے آبی بھی اوپر پہنچ گئے پھر دیکھتے ہی دیکھتے لاشوں کے لاشے گرنے لگیں اچانک جمشید کا خیال اس لڑکے کی طرف گیا تو وہ اوپر کی طرف پھاگنے لگا جمشید کو لگا جیسے وہ لڑکا چاہتا تھا کہ میں اس کا پیچھا کروں مگر پھر اپنے خیالوں کو چھٹتے ہوئے اوپر کی طرف پڑا سوچا تھا مزے سے اس لڑائی کا مزہ لوں گا مگر یہاں تو بھاگم بھاگ کر سانس کھلا دیا میرا پھر فوراں سے اٹھتا اس کی طرف پڑا اور بولا میں اوپر کی طرف جاروں وہاں پیچھے کی طرف بھی دیکھ لینا کوئی بچنا نہیں چاہیے جمشید یہ کہتا سیڑیوں سے اوپر کی طرف بڑھنے لگا تو اس کے کانوں میں ایک لڑکی کی آواز گنجی جمشید یہاں وہاں دیکھنے لگا مگر ابھی کہ وہ آگے بڑھتا اس سے پہلے کسی نے ایک زوردار بار اس پر گیا جمشید پیچھے کو مڑا تو وہ لڑکا ایک مسکراہت کے ساتھ بولا جو تم چاہتے وہ میں ہونے نہیں دوں گا جمشید نے گن کو دوسری طرف کھینکا اور اس کے چہرے پر زوردار مکہ مارا تجھے لگتا ہے کہ تو مجھے روک سکتا ہے پھر اسے زمین سے اٹھاتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ اس کو مارتے ہوئے بولا یہ مجھے اتنا بھگانے کے لیے پھر اسے خود سے دور پھینکتے ہوئے بولا سالح اتنا بھگا بھگا کر بھی تو پکڑ آئی گیا پھر ایک زوردار ٹانگ اس کے پیٹ پر مارتے ہوئے بولا یہ مجھ پر دھوکے سے وار کرنے کے لیے ابھی جمشید اسے پکڑ کر دو تین اور لگا نہیں لگا تھا مگر اس سے پہلی اس کے کانوں میں دوبارہ سے کسی لڑکی کی آواز گھنجی جمشید کا دھیان دوسری جانبے کمرے کی طرف گیا تو بولا وہاں کون ہے وہ ہستے لگا تو بولا وہاں نہ جانا سمجھ رہے ہو نا کہ میں کیا کرنے کا تمہیں کہہ رہا ہوں تمہیں تو میں آ کر دیکھتا ہوں پھر یہ کہتا فوراں سے اس کمرے کی طرف پڑا ابھی کہ اس نے دروازہ کھولائی تھا اچانک اس کے نظر سامنے موجود ایک لڑکی کی طرف کی جس کے ہاتھ ہتھکڑیوں سے بندے تھے اس کے چہرے پر تازہ کھاؤ تھے بال بکھرے ہوئے اور اس کے چہرے پر آنسوں کے ساکھ ناک سے خون لکڑا تھا وہ لڑکی جمشید کو دیکھ کر رونے لگی اور بولی پلیس میری مدد کریں جمشید آگے کو بڑھتا اس کی ہتھکڑیوں کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا مگر ہتھکڑیوں کو ناک کھولنے پر وہ اس کے چہرے کی طرف متوجہ ہوا اور بولا فکر نہ کرو لڑکی میں بھی کھولتا ہوں ان کو یہ کہتا جمشید باہر کی طرف بھاگا تو وہاں اس آدمی کو گرا پڑا دیکھا پھر اس کے پاس سے گن اٹھاتا بولا تجھے تو آ کر دیکھتا ہوں پھر واپس اس کمرے کی طرف آیا کمرے میں دوبارہ داخل ہونے پر جمشید کی نظر اس لڑکی پر گئی تو وہ لڑکی اپنے ناک سے خون کو ساف کر دی دروازے پر متوجہ ہو گئی ابھی کہ اس نے جمشید کے ہاتھوں میں گن کو دیکھائی تھا تو وہ گن کو دیکھ کر چلا کر رونے لگی بچاؤ بچاؤ مجھے پلیز مجھے مت مارو جمشید اس لڑکی کے چیخنے پر اپنے ہاتھوں میں موجود گن کو دیکھنے لگا تو ایک آہ نکالتا بولا چیخنا بند کرو لڑکی میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں پھر وہ لڑکی جمشید کی بات پر چلانا بند ہوگی جمشید اس کے ہاتھوں کو زمین پر رکھتا گن کے نشانے پر ہتھکڑیوں کو رکھتا ٹریکر دبا گیا اور اس کے ہاتھوں کو ان کی قید سے آزاد کرا گیا وہ لڑکی اپنے ہاتھوں کو ہتھکڑیوں کی قید سے آزاد دیکھنے لگی ابھی کہ وہ جمشید کا شکریہ آدھا کرتی پیچھے سے اس لڑکے نے جمشید کی گردن کو ایک لوہے کے دنڈے سے تو بوجھ لیا گن جمشید کی ہاتھوں سے چھوٹی تو وہ لڑکی ڈر سے پیچھے ہوگی جمشید اپنی پوری طاقت سے اس لڑکے کی قید سے اپنی گردن کو آزاد کرنے لگا مگر وہی وہ لڑکا جمشید کو اپنی گردن میں لے کر زمین پر لٹا گیا کہا تھا نا یہاں متانا جمشید زمین پر گرا لال ہو چکا تھا اس کا ہاتھ گن تک پہنچنے پا رہا تھا جمشید کی اس لڑکی کو اشارہ کرنے کے باوجود اپنے لڑکی خوب سے اپنے قدموں کو جمشید کو مدد کے لیے بڑھانے ہی پا رہی تھی جمشید نے ایک ساتھ چار کوہنی اس لڑکے کے پیٹ پر ماری تو وہ اپنی گردن کو اس کی قید سے آزاد کروا گیا پھر اسے اس کے سر سے پکڑتا دیوار سے مارتا خود سے دور پھینگیا سالے جان لینے والا تھا تو ابھی میری پھر جمشید کھڑا ہو کر اپنے سانس کو بحال کرنے لگا ابھی کہ وہ لڑکا اٹھ کر جمشید کی طرح پڑتا جمشید پوراں سے زمین سے گھن کو اٹھاتا اس پر نشانہ بان کر بولا پیچھے سے وار کرنے والے مجھے ہرگز پسندنی جا جا کر مر سالے پھر ایک تھا کی آواز کمرے میں گونجی اور وہ لڑکا وہیں دھیر ہو گیا کچھ دیر بعد کمرے سے باہر جمشید کے اپنے لڑکے بھی پہنچ چکے تھے اور وہ لڑکی زمین سے اٹھ کی بھائی کام ہو گیا ہے مگر جمشید اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے بھی بولا تم میں سے دو کمینے اوپر کی طرف آنے کا کہتا کہاں مر گے تھے بھائی بیسمنٹ کا راستہ نیچے ملا ہے بیسمنٹ ہاں بھائی نیچے کافی کچھ ہے جو آپ کو دیکھنا چاہیے پھر جمشید کمرے سے باہر نکلا جمشید کے آدمی اندر موجود ایک لڑکی کو کھڑا دیکھنے لگے بھائی یہ لڑکی روحان بولا ہاں آئی یہ لڑکی ایک کام کرو کسے گاڑی میں بٹھاؤ اچھا بھائی روحان اپنے ایک ساتھے کو اشارہ کرتا جمشید کے پیچھے چلا گیا جمشید فون کو نکالتا بولا بیسمنٹ میں ملا کیا ہے بھائی کافی حیران کن ہے ملا کیا ہے وہ بتاؤ بھائی وہی ڈرگ جمشید فرقان کی بات پر چونکا تو بولا یہ کیسے ممکن ہے بھائی نہیں معلوم مگر اسی ڈرگ کو شاید دوبارہ سے تیار کیا گیا ہے جمشید ایک لمبی آہ پرتا بولا مگر اس ڈرگ کو تو ختم کر دیا گیا تھا وہ ڈرگ کیسے یہ کیسے ممکن ہے بھائی میرے خیال سے یہ ڈرگ وہ والے ڈرگ سے زیادہ خطرناک ہے یہ اچھی خبر نہیں ہے اور لگتا ہے کہ یہ کچھ دیر پہلے یہاں آئے ہیں تو متبکہ کوئی اور ہے مگر اس ڈرگ کے سمپل کے بغیر اس ڈرگ کو بنانا ناممکن ہے بھائی یہی بات مجھے سمجھ نہیں آرہی اچھا اس کے ایک سمپل پاس رکھو باقی سب کو آگ لگا دو جی ٹھیک ہے بھائی بھائی کچھ مال بھی ملائے سارے مال کو وہاں سے نکال کر گاڑیوں میں رکھو ٹھیک ہے بھائی میں بھی سب کرواتا ہوں یہ کہتا روحان وہاں سے چلا گیا جب شید نہیں فون پر ایک نمبر ملاتا کان سے لگا گیا دوسری طرف بیل جانے لگی کچھ دیر بعد فون اٹھا لیا گیا سلام بھاؤ ہاں جمشید کام ہو گیا جی بھاؤ کام ہو گیا ہے مال ہی سمیٹنے لگے ہیں وہ ایک بات کرنی تھی آپ سے تم جب وہاں سے نکلو گے تو ہوتل پہنچ کر مجھے فون کرنا جی بھاؤ یہ کہتا فون رکھ گیا دوسری طرف سکندر فون رکھتا سمر سے بولا لگتا ہے آپ کو سہلے سمندر پر چلنا اچھا لگ رہا ہے اور لگتا ہے آپ کو بھی ہاں آپ کے ساتھ چلنا اچھا لگ رہا ہے آپ میری باتوں کو جواب ایسے کیوں دیتے ہیں کیوں آپ کو اچھا نہیں لگتا سمر سے کندر کی بات پر خاموش ہوئی تو سمندر کی جانب دیکھنے لگی ویسے جب آپ کے پاس جواب نہ ہو تو آپ خاموش ہو جاتی ہیں مگر آپ جانتی نہیں ہے کہ آپ کی خاموشی کو میں سمجھ جاتا ہوں یہ خاموشی میرے بولنے سے بہتر ہوتی ہے ویسے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا نام بولنا کن باتوں کا اطراب کر جاتا ہے جیسے کہ میرا ایسے جواب دینا آپ کو اچھا لگتا ہے کیا آپ کی خاموشی سے مجھے معلوم ہوا اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اس پر کچھ کہوں گی تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے ویسے آپ کو کچھ کہنا چاہیے کچھ تو کبھی کبھی سامنے والا بھی کچھ سننا پسند کرتا ہے دھلتے سورج کے بعد کالا آسمان کتنا کچھ سکون لگتا ہے سمندر سے کندر کی بات کو نظر انداز کرتی چاند کی آمد کی خبر ہو تو آسمان تو کیا زمین پر پڑتی چاند کی روشنی سے زمین بھی دلکش لگتی ہے آپ کا انداز بیان بہت خوبصورت ہے سمندر بولی دیسے اگر میرے انداز سے بیان میں آپ کا ذکر ہو تو پھر ہر لفظ دل کی گہرائی سے نکرتا ہے واپس چلے سمندر ایک پر پھر سکندر کی بات سے بات کا رخ دوسری طرف مورتے ہوئے نظروں کو چھکا کر بولی چلتے ہیں کچھ دیر تک آئیں یہاں کچھ دیر بیٹھتے ہیں سمندر زمین کا ہاتھ پکڑتا بولا زمین کو ایک جگہ بیٹھتے ہوئے بولا زمین آپ سے ایک بات کہوں سمندر بوتلی میں لہجے سے بولا زمین زمین کی بات پر اس کی طرف دیکھنے لگی جیسے بات سننے کی منتظر ہو بہت سالوں کے بعد ایسا احساس خود بھی محسوس کر رہا ہوں کچھ رشتوں کو خود سے دور ہوتا میں نے دیکھا ہے اتنا دور کہ ان تک کونٹنے کی زکت مجھ میں موجود نہیں پھر زمین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا ہائے یہ حساس میری زندگی کے ہر حساس برباری ہے پھر اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکال ہو کر بولا یہ چھوٹا سا تحفہ ہے میری طرف سے ہمارے اس رشتے کی خوبصورت بنیاد پر زمین کے ہاتھ کو بکڑے بولا اجازت ہے تو پہنا دو زمین زکندر کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا کر سر ہلانے لگی گو گویا پہننے کی اجازت دے گی زمین نے ایک مسکراہت کے ساتھ زمل کو دیکھا پھر اس کی انگلی پر اس انگوٹی کی صورت میں اپنی محبت کی نشانی کو سجا دیا زمل اپنے ہاتھ کو زمین کے ہاتھ میں دیکھ رہی تھی جو بہت محبت سے اس کی انگلی میں انگوٹی پہنا کر بولا مجھے معلوم ہے کہ ہمارا یہ رشتہ ابھی بھی آپ کی پوری رضمندی کے انتظار کے لئے کھڑائے کچھ وقت آپ کو پوری طرح تیار ہونے کے لئے پیچھائیے مگر یقین کریں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا زمل آپ سے نکاح کی میری طرف سے پیشکرش میری طرف سے میری محبت کی ایک علامت تھی میں نے کسی سے سنا تھا کہ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو دل کی بے قراری کو کبھی دیکھ کر ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ عمل حرام ہے تو اسی لئے آپ نے مجھ سے نکاح کا مطالبہ کیا تھا میں چاہتا تھا کہ آپ سے یہ بات کچھ عرصے تک کروں مگر آپ کو خود کی نظروں سے ہو جل ہوتا دیکھنا میرے بس میں نہیں تھا مجھے وہ دن یاد ہے جب آپ میری پہلی آہٹ پر ڈرگی تھی وہ دن بھی جب میرے دو قدموں نے آپ کو مجھ سے دوری اختیار کرنے پر مجبور کیا تھا اور جانتی ہیں کہ آپ کا وہ رد عمل میرے دل پر کس طرح وار کر گیا نہیں کچھ باتیں کہتے نہیں کی ہوتی ہیں مگر میں چاہتا تھا کہ آپ میری خلوص کو محسوس کریں جیسے آپ کے پاک و پاکیزہ وجود کو میں نے چلک پر محسوس کیا پلکل اسی طرح زمل آپ بھی مجھے جانیں میں کرتی ہوں سکندر زمل کی بات پر مسکرائیا اور بولا تو اگر آپ کرتی ہیں تو پھر مجھ پر بھروسہ رکھئے گا اس رشتے کی بنیاد میں نے بھی پورے خلوص کے ساتھ آپ کے ساتھ رکھی ہے آپ جانتے ہیں کہ نکاح کے تین پول خدا کو حاضر و ناظر جان کر بولے جاتے ہیں میں نے بھی اپنی رضا مندی کے ساتھ خود کو آپ کے نکاح میں دیا تھا بینہ کسی اور خیال کے آپ میری عزت کا خیال رکھتے ہیں مجھ سے محبت اور اترام سے بات کرتے ہیں میرے لئے اچھے اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں میری حیاء کی تعریف کرتے ہیں میں بھی آپ کی محبت کی قدر کرتی ہوں اور اپنے رب کی بھی شکر گزار ہوں جس نے آپ کو میرے نصیب میں لکھا میری ماما میرے بابا سے بہت محبت کرتی تھی جب کبھی میں ان سے پوچھتی تو وہ کہتی بھی کہ اگر شوہر بیوی کی عزت کا محبت ہو اور اس سے محبت کے چار بول نہ بولے تو عورت ملچا جاتی ہے اور ملچائی ہوئی عورت صرف چار بول کے انتظار میں زنگی گزار دیا کرتی ہے مگر تمہارے بابا میری عزت بھی کرتے ہیں اور مجھ سے محبت بھی اور سب سے بڑھ کر وہ مجھے اپنی محبت کا تحفظ دیتے ہیں جو ان کے کبھی میرے پاس نا ہوتے ہوئے بھی مجھے طاقت دیتا ہے ایسی طاقت جو ناسوب پھول سے نکلتی ہے ایسی طاقت کائنات میں سوائے ایک شوہر کی محبت کے کسی عورت وہ مل نہیں سکتی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی وہ طاقت بنوں گا یہ رشتہ میری محبت سے پہنے میرے یقین نے مجھ میں بنایا ہے سمل آپ بھی مجھ پر یقین کریے گا اگر دنیا سکندر سالے کے گیتا کی تھچیاں بھی اڑا دے تب بھی اس رشتے کی خاطر مجھ پر یقین کریے گا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں کیا کچھ ہوا ہے نہیں بس آپ میری یہ بات یاد رکھئے گا دنیا جس سکندر سالے کو جانتی ہے وہ سکندر سالے کی حقیقت سے بہت پرے ہیں میں جو ہوں وہ ایک دن آپ کے آگے کھل جاؤں گا بس اس وقت تک مجھ پر یقین کریے گا اس رشتے میں نے اپنے رب کو اپنے رب کی رضا کو دیکھا تھا میں نے اسی رضا پر یقین رکھتے ہوئے اس رشتے کی بنیاد کو رکھا تھا میں اسی یقین پر یقین رکھتے ہوئے اپنی آخری سانس تک آپ پر یقین کروں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرا آنے والا مستقبل بہت خوبصورت ہے پھر زمل نے پہلی بار سکندر کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے تھامتے ہوئے مسکرا کر دیکھا جس پر سکندر زمل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے مسکرا کر دیکھنے لگا پھر اس کے ماتے کو اپنے لبوں سے لگا کر بولا آپ میرے دل کا قرار ہے خدا کبھی یہ قرار مجھ سے نہ چھینے یہ کہتا زمل کو ایک محبت کی نکاہ ڈالے دیکھنے لگا محبت کی نکاہ محبت کی نکاہ